ایک سے لے کر تین سنٹ تک آپ کو ایک ورڈ کے بدلے میں ملتے ہیں اگر ہم دو سنٹ پر ورڈ چارج کریں تو ایک ہزار ورڈ کا آرٹیکل ہمارا دو ہزار سنٹ کا بنتا ہے ایک سو سنٹ کا ہمارا ایک یورو بنتا ہے تو اگر آپ لوگ ٹو تھاؤزنڈ کو ون ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کے پاس بندے ہیں ٹوئنٹی یعنی کہ آپ لوگوں کو ٹوئنٹی یوروز پر آرٹیکل ملیں گے اگر آپ کا آج جگل ون تھاؤزنڈ ورڈ کا ہے اگر اس کی لینس زیادہ ہے تو دیفنیٹلی آپ کی ارننگ بھی زیادہ ہوگی اب اگر ہم یہی کنورجن کر لیں پی کی آر میں تو ایک یورو تین سو چار روپے کا ہے تو بیس یورو آپ کے چھہ ہزار اکاون روپے کے بن جاتے ہیں یعنی کہ صرف ایک ہزار ورڈ کا آرٹیکل لکھنے پر آپ کو چھہ ہزار مل جاتے ہیں السلام علیکم this is Mavish and welcome back to your very own channel online earning with Mavish hopefully you all are doing well فرنس آپ کو میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں دکھایا کہ کیسے آپ لوگ صرف ایک ہزار ورڈ کا آرٹیکل لکھ کر یہاں سے بیس یورو کمان سکتے ہیں یورو ڈالر سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے پاکستان میں اس رجل ایک یورو کا ریٹ تین سو چھے روپے چل رہا ہے آپ لوگ صرف ایک آرٹیکل ہزار ورڈ کا لکھ کر یہاں سے چھے ہزار روپے کمان سکتے ہیں اگر آپ لوگ مہینے میں تین سے چار آرٹیکل بھی لکھتے ہیں تو آپ کی یہاں سے اچھی خاصی امونٹ جمع ہو جاتی ہے اگر آپ زیادہ ورڈ کا آرٹیکل لکھیں گے تو آپ کو زیادہ ارننگ ہوگی اور ارننگ آپ لوگ اپنے جیس کیش یا ایزی پیسہ میں بہت آسانی کے ساتھ ریسیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے بینک ٹرانسفر میں بھی اپنی امونٹ لے سکتے ہیں آرٹیکل لکھنا یہاں پر بہت ہی آسان ہے آپ لوگ کو ٹاپک دیا جائے گا اور تقریبا ہر کیٹیگری کے ٹاپکس جہاں پر موجود ہیں جس میں آپ کی فٹنس ریلیٹڈ آ جاتی ہے اگر آپ کو مارکیٹنگ آتی ہے سوشل میڈیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں آپ ہیلتھ اور فٹنس کے بارے میں جانتے ہیں فیشن کے بارے میں سپورٹس کچھ بھی آپ لوگ لکھنا چاہیں آپ اس ٹاپک پر لکھ سکتے ہیں اور جو ٹاپکس ویب سائٹ پر منشن ہیں اگر ان کے علاوہ بھی آپ کوئی اور انٹرسٹ ہیں تو آپ ان کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ ان ٹاپکس پر آرٹیکل لکھنا پسند کریں گے آپ کو اپنی مرضی کے حساب سے وہ لوگ ٹاپک اسائن کر دیں گے اور آپ نے ان کو آرٹیکل لکھ کر دینا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جس کا ٹرسٹ سکور آپ کو اٹی ایٹ آوٹ آف ہنڈرڈ ملتا ہے آپ کو جا کے سکیم ایڈوائزر پر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں بلکل سکیور اور سیف ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ لوگ کام کریں گے تو آپ کی پیمنٹ آپ کو ملے گی آپ لوگوں نے اپنا اکاونٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک انتہائی بیسک انگلیش لینگویش کا ٹیسٹ ہے جس کو کلیئر کرنا ہے میرے خیال میں اگر کوئی میٹرک پاس بندہ بھی اس ٹیسٹ کو پاس کرنا چاہے تو وہ بڑا ایزی لی اس کو کلیئر کر سکتا ہے اتنے آسان اور اتنے بیسک قویشنز ہیں لیکن سٹل آپ لوگ نے اس کو کیسے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے میں نے آپ کو اس کا میترڈ بتا دیا ہے اس سے آپ کا ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا اور ویدن فیو آورز آپ کو یہاں سے ریسپانس بھی آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگ اپنے ریٹنگ کا ورک یہاں پر ایز ای فریلانسر سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے نابعہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ویب سائٹ پر ایز ایفیلیٹ ورک بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایڈیشنل ارننگ کر سکتے ہیں تو جناب یہ کیسے آپ لوگوں نے کرنا ہے کون سا ویب سائٹ ہے کس فریقے سے آپ لوگوں نے ڈیسٹ کلیئر کرنا ہے یہ سب کچھ جانتے ہیں ویڈیو کو ریٹیر میں لیکن اب اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ایک پیاس کومنٹ چھوڑ دیں اس کے لئے ویڈیو کو دو چار لوگ سے شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے آپ نے گوگل پر آ کے ٹاپ کانٹنٹ نام کی ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس قسم کے انٹر فیس کے ساتھ ایک ویب سائٹ شو ہوگی کانٹنٹ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کمپنی یہاں پر آپ لوگ ٹرانسلیشن سے لیٹڈ ورک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ٹوئنٹی پلس لینگوچز آفر کی جاتی ہیں جن میں آپ لوگ رائٹنگ کا ورک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پروف ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن جابز بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروڈکٹ ریویوز پروڈکٹ ڈسکرپشنز بلوگ پوست بھی آپ لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ تو اس ویب سائٹ کا انٹرودکشن تھا اب آپ لوگوں نے اس پیش پر آنا ہے جہاں ہم لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے اور اپنا سٹارٹ لینا ہے اس کے لئے آپ گوگل پر واپس آئیں گے اور جیسے ہی ٹاپ کانٹینٹ لکھ کے سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس وقت لنکس اوپن ہو جائیں گے یہاں آپ فریلانس رائٹنگ جابز آن لائن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ اس پیج کا ڈیریکٹ لنک بھی میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب یہاں پر آپ نے سائن اپ ناو پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ والا فارم اوپن ہو جائے گا یہاں آپ نے اپنا فرس نیم دینا ہے لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس کریٹ پاسورٹ اس کے بعد اکاؤنٹ ٹائپ میں آپ نے فریلانسر چیز کرنا ہے اگر آپ یہاں پر ایز این افیلیٹ ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ سلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب بھی ہم لوگ فریلانسر کا اکاؤنٹ ہی یہاں پر سائن اپ کرنے لگے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشن والے چیک باکس پر کلک کرنا ہے اور سائن اپ پر کلک کر دینا ہے اب آپ کے دیئے ہوئی ایمیل ایڈریس پر ایک کنفرمیشن ایمیل آئے گی آپ نے اپنے ان باکس کو اوپن کرنا ہے ٹاپ کانٹینٹ کی طرف سے آئی ہوئی ایمیل کو اوپن کریں گے اور کنفرم ایمیل پر کلک کریں گے ایز ای فریلانسر ہمارا یہاں پر سائن اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب کام سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم لوگ یہاں پر ان کی صرف سے جو کنڈیشن دیویں ہیں یا تھوڑی سی گارڈ لائنز دیویں ہیں ان کو ریڈ اوٹ کر لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایج ایٹین ہیئر سے ابوف ہونی چاہیے نو ایکسپشنز یعنی کہ کسی صورت میں بھی ایٹین ہیئر سے بیلو والے یہاں پر کام نہیں کر سکتے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ ایٹین ہیئر سے لیس ہیں تو آپ نے یہاں پر کیسے کام کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے ان کو اپنا ریال نیم نازمی بتانا ہے اس کے علاوہ آپ کے ریال نیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ کو جب یہ پیمنٹ کریں گے تو آپ کے ریال نیم پر ہی سینڈ کریں گے یہ آپ کا جو نام ہے وہ نہ تو اپنی کلائنٹس کو بتاتے ہیں نہ ہی یہ کہیں پر پبلش کرتے ہیں جیسے ہی آپ کا 48 جوروز کا بیلنس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ آپ کی پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں پیمنٹ میتھرز میں آپ کا سکریل اور بینک ٹرانسفر دونوں یوز ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکریل کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں اپنی پیمنٹ منگوا کر ڈریکٹ لی اس کو جیس کش یا ایزی پیس سا میں ویڈرو کروا سکتے ہیں اب پورا مند کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے اگر آپ کا 11 تاریخ سے اپنے کام کرنا سٹارٹ کیا ہے تو اگلے مہینے کے 10 تاریخ تک آپ کا ایک مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس ایک مہینے میں اگر آپ نے 48 جوروز ارن کر لیے ہیں تو جناب آپ کی جو ارننگ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر آپ یہاں پر ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اور آپ 20 یورو کم آ لیتے ہیں تو اگر آپ ایک مہینے کے اندر دو سے تین آرٹیکل لکھ دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ کی اماؤنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور فرس منت ہی آپ اپنی اماؤنٹ ویڈرو کروا سکتے ہیں اسی پیچ کو آپ سٹرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں آپ نے اپنے فرس نیم دینا ہے لاسٹ نیم دینا ہے اس کے علاوہ نیٹیو لینگویج میں آپ کی جو بھی لینگویج ہے اس کو آپ نے سلیٹ کر لینا ہے لیکن ہم پاکستانی اردو نیٹیو سپیکرز ہوتے ہیں لیکن جہاں پر اردو کی اپشن نہیں ہے تو ہم لوگ انگلیش کو سلیٹ کر لیں گے اس کے بعد نیچے جی آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا تو یہاں پر آپ لوگوں نے جو بھی اپشن سلیٹ کرنی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اب نیچے آجیں جی جن پر آپ لوگ رائٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ایزی ٹاپکس بھی ہیں اور ڈیفیکلٹ بھی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے اگر کوئی آن لائن کیسینوز کے بارے میں بات کرنی ہے کیٹیگوری برینڈ ٹیکس کرنا ہے کوئی میٹر ٹیکس آپ لوگوں نے دینے ہے تو یہ تھوڑی سے مشکل قسم کے کام ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اینیملز ایڈوکیشن فیملی ہوم ان گارڈن ہے آپ کے بات شاپنگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ریلیجیس نالیج ہے تو ریلیجن کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سٹائل ان فیشن ہے گیمز کیونکہ آج کل بہت کھیلی جاتی ہیں آپ گیمز پر بھی بات کر سکتے ہیں سوشل میڈیا ہے تو اس قسم کے ٹاپکس جو ہیں آپ لوگ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینے ہیں جن کے اوپر آپ لوگ رائٹنگ کر سکتے ہیں اسے بعد نیچے والے دونوں چیک باکس پر آپ نے ییس پر کلک کر دینا ہے سبمیٹ پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ لوگوں سے 20 منٹ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس میں قویسچنز بھی آپ سے تقریباً 20 ہی کیے جائیں گے وہ سوپر ڈوپر ایزی ٹیسٹ ہے اس میں کوئی بھی ایسا مشکل سوال نہیں ہے اگر کوئی میٹرک پاس بھی ہے اور اس نے میٹرک تک اچھے دل لگا کر محنت کی ہے سیدری کے ساتھ پڑھائی کی ہے تو وہ بندہ بھی اس ٹیسٹ کو اتنی آسانی سے کلیر کر لیتے ہیں کیونکہ اپشنز اتنی آبویس ہیں بٹ پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کو نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی کے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کون سا چیٹوے ہے جس کو یوز کر کے آپ لوگوں نے یہ 20 منٹ سے بھی کافی پہلے کر لینا ہے اور اس کو اپنے پاس بھی کر لینا ہے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے پہلے آپ نے اپنی تیاری کر لینا ہے آپ نے چیٹ جی پی ٹی دوسرے موبائل میں یا دوسرے اگر لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے دوسرے ٹیب میں اوپن کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے چیٹ جی پی ٹی کے اکاؤنٹ میں لاؤگن کر لینا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے create کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے تیسٹ سٹارٹ کرنا ہے اس لیے کہ میرا تھوڑا سا یہاں پر issue آیا تھا جب میں نے چیٹ جی پی ٹی کو open کیا تو میں نے sign in نہیں کیا حالانکہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس کا یہ ہوا کہ ٹیسٹ کے درمیان میں جا کر اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کا جو ہے پرانٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے آپ نہ اپنا اکانٹ میں لاغ ان کریں اور جب میں نے لاغ ان کیا تو ادھر بھی کوئی ایشو آ رہا تھا تو اس لئے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ وہاں پر میرا ٹھیک ٹھاک تین چار منٹ زائع ہو گئے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہی لاغ ان کر لینا ہے اپنی تیاری پوری کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹ پر ٹائمر لگا ہے اور اس ویب سائٹ پر کام کرنے کے لیے یہ بیس منٹ آ کے لیے انتہائی قیمتی ہیں کیونکہ اگر آپ ایک مرتبہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو پھر کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس آپ دوبارہ یہاں پر یہ پیٹ نہیں ہو سکتے اس لئے آپ لوگوں نے فرس ٹائم ہی بڑے دھیان سے کام کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ٹیسٹ پر آ جانا ہے سٹارٹ پر آپ کلک کریں گے ٹائمر آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے فرسٹ کوئی کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور پہلے اس کو ایک پرومٹ دینا ہے کہ سالف دہ فالونگ ایم سی کیوز ٹھیک ہے اب اس کو پتا چل جائے گا کہ جی ایم سی کیوز میں نے آگے سالف کرنے ہیں اب آپ لوگ یہاں سے ایک ایک ایم سی کیو کوپی کرتے جائیں گے اس کی اوپشن سمیت اور وہاں پر آپ پیسٹ کرتے جائیں گے یہ آپ لوگوں کو اس کے آنسر بتاتا جائے گا آپ نے وہ اوپشن یہاں پر آ کر سلیکٹ کرتے جانا ہے ایک اور چیز کہ آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے اوپشن سلیکٹ کرنی ہے کیونکہ اگر ایک مرتبہ آپ نے جب اوپشن سلیکٹ کر لی تو آپ بیک نہیں جا سکتے یہ آپ کو آگے ہی لے کر جاتا جائے گا تو اگر آپ نے غلطی سے دوسری اوپشن سلیکٹ کر لی تو آپ کا وہ جو کوشن ہے وہ رانگ اگر ہو گیا تو وہ رانگ ہی کنسیڈر ہوگا آپ اس کو اگین ٹیسٹ کو ریویو نہیں کر سکتے اب میں اس ٹیسٹ کو آپ کو سارا دکھا رہی ہوں سپیڈ اپ کر دیا ہے کیونکہ ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کا ٹیسٹ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ سب کا ٹیسٹ ایک جیسے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پر تین قسم کے ٹیسٹ آئیں گے فرسٹ میں آپ کی ایم سی کیوز ہیں سیکنڈ میں آپ کی جو فرندی بلینکس ہوتی ہیں وہ آئیں گی اور تھرڈ میں آپ کے پاس سیننمز آئیں گے سیننمز مجھے خود سے آتے تھے تو پھر وہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یوز نہیں کیا وہاں پر اور وہ جلدی سے میں نے خود سے ہی کر لیئے ہیں ٹیسٹ میرا یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ساڑھے ساتھ منٹ رہتے تھے تو میرا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اپلیکیشن اس پینڈنگ آپ کی بھی صدوی کیسے اپلیکیشن پینڈنگ ہوگی اور تھوڑ سے ٹائم کے بعد ریویو ہونے کے بعد یہ آپ لوگ کو ایمیل کر دیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ جو کلیر ہو گیا ہے اور اب باقاعدہ طور پر آپ لوگ یہاں پر ایز ار فیلانسر ورک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب آپ ان کو اپنا پیمنٹ میتھڈ بتائیں گے اب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہاں اگر آپ انڈر ایٹین ہیں تو ورک نہیں کر سکتے نیکن اگر آپ انڈر ایٹین ہیں اور آپ آرڈکل رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ڈیفرنٹ جو اے آئی ٹولز ہیں ان کو یوز کرنا آیا ہے یا آپ خود اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں کہ آپ کیٹیو ورک کر سکتے ہیں تو آپ نے جناب اپنے کسی گھر میں جو بڑے بہن بھائی ہیں یا پیرنٹس ہیں آپ کے آپ نے ان کی آئیڈنٹیٹی کو یوز کر لینا ہے اب آپ نے جو ریل نیم یوز کرنا ہے وہ بھی آپ نے انہی کا کرنا ہے جن کے نام پر آپ لوگ اپنی پیمنٹ ریسیف کریں گے ایسے آپ کی اپنی آئیڈنٹیٹی تو ہائیڈ ہو جائے گی لیکن اٹلیسٹ آپ لوگ کو یہاں سے اچھا خاصا ایکسپیئنس گین ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں سے ارننگ بھی کر سکیں گے یہاں سے میں نے آپ کو ارننگ نیٹ کا بتا دیا ٹیسٹ پاس کرنا کیسے ہے وہ بتا دیا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا اب یہاں پر آپ باتاتی ہے کہ آپ نے آرٹیکل کیسے لکھنا ہے تو جب آپ کو ٹاپک دیا جائے گا کہ آپ نے کس ٹاپک پر آرٹیکل لکھنا ہے آپ نے میرے چینل پر آ جانا ہے اور جس ویڈیو کا تھامنے آپ کو یہاں سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے اس ویڈیو کو واش کر لینا ہے یہاں پر میں نے آپ کو ایک ای بک کرنی بتائی ہے اور پورا اے ٹو زی کلیرلی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا ہے کہ آپ لوگ کیسے ای بک جنریٹ کریں گے تو سیم اسی میتھر سے آپ لوگوں نے اپنے لئے یہاں سے آرٹیکل لکھ لینا ہے اس کے علاوہ میرے چینل پر کافی سارے ویڈیو دیسی موجود ہیں جن میں آپ چیئر جی پی ٹی اور ڈیفرنٹ قسم کی اے آئی ٹوز کو یوز کر کے اپنے لئے ایک یونیک سا آرٹیکل کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوپسلی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے بیاروں کا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ